میرے سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات قرآن پاک میں اپنا تعرف رحیم اور کریم سے بار بار کرواتی ہے ساتھ ساتھ اللہ پاک اپنے معاملات میں سخت ہونے کا بھی بتاتے ہیں تو یہ رحم والا معاملہ اور سختی والا معاملہ دونوں کی وزاعت کرتے ہیں دونوں کی وزاعت یہی ہے نا میرے بھائی کہ رحم والے کام کریں گے تو رحم کے مستحق ہوں گے غزب کو دعوت دیں گے تو غزب کے مستحق ہوں گے ظاہر ہے انبیاء نے جو یہ غزب کی دعوت قرآن کے ذریعے باقی کتابوں کے ذریعے آئی اسی لیے نا کہ اپنا قبلہ درست کرو اگر صرف رحم ہی رحم ہوتا آج آپ ذرا نوسمنٹ کر دیں کہ اللہ کی شریعت کی بے شک دجیاں بکھیر لے کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا ہاں تمہیں جنت نہیں ملے گی سارے لوگ الٹے کام شروع کر دیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے جسنا وہ قرآن پاک میں کافروں کے بارے میں کئی جگہ ہے صورت القاف میں تو آیا نا کہ میرے رب نے مجھے یہاں بھی دولت دیا آگے بھی انشاءاللہ منویں کوئی دیکھا دے تھے دیتی سے آگے بھی منویں دے گا تو یہ لوگ کا سینس ہے لہذا وہ وائزین جو صرف رحم کی آیات سنا رہے ہیں وہ بھی ظالم ہیں صرف غزب کی باتیں کرنے والے بھی ظالم ہیں دونوں چیزیں پہلال میں ہیں لیکن قرآن کا جو dominant factor ہے وہ غزب ہے انذار ہے انذار کہتے ہیں عربی میں ڈر سنانے کو اے نبی ہم نے قرآن اس لیے تمہیں وحی کیا تاکہ تم اس کے ذریعے ڈر سناو اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے تو نبی علیہ السلام کا پرائمری مقصد کیا ہے نظیر ہونا بشیر بھی ہیں لیکن بشیر خالی نہیں بشیر کس کے لیے جو اللہ کی مان لیں جو اللہ کی نامانے خالی اللہ کو ماننا ضروری نہیں اللہ رسول کی بھی ماننی ہے عز و جل اللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نظیر فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ قرآن سے آپ نصیت کریں اسے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَا اے نبی نصیت تو اسے کریں جو ڈرتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَا اور اس کو تو چھوڑ دیں اس کے حال پہ جو بدبختی پہ اتراو ہے بات ماننے کے لئے خالی چھوڑنا نہیں ہے پھر آخرت میں فیصلہ پھر ہونا ہے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَا الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَةِ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا اسے تو ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے قیامت کے دن نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں اللہم اجرنا من النار آمین